اسلام علیکم فرینڈز اور زمینی خطرات لاحق ہوں تو ٹینک بنا لیا جاتے ہیں اور جب خطرہ سمندر کی جانب سے ہو تو بیری جہاز اور عبدوزے متعرف کروا جاتی ہیں مگر ناظرین محترم ایک ایسا ہی نیا ڈرون جو حسب ضرورت پاکستان کے بچپن کے دوست اور مستقبل کی سپر پاور چینہ کی طرف سے بنایا گیا ہے اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایسا سمال ہیلیکاپٹر جو بغیر پائلٹ کے اڑتا ہے اور کیمیکل بم گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے جسے آپ سادہ الفاظ میں جدید ڈرون بھی کہہ سکتے ہیں اس ڈرون کا اصل نام کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے اس کی ساخت اور بناوٹ کیسی ہے اور اس کے علاوہ اس کی دوسری تمام تر سپیسیفکیشنز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمائیتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی موت بنا گزارش ہے کہ وہ بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل کا ایکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے معزز ناظرین اگرامی یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جنگلات اور درخت انسان کی صحت کے لیے اور محول کو آلودگی سے بچانے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں دوستو گزشتہ سال ایمازون اور آسٹریلیا کے جنگلات میں لگنے والی ہولناک آگ نے دنیا کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا جہاں پر چین جنگی سازو سمان بنانے اور سٹیلس سلائیتوں کے مالک تیارے بنانے میں اپنا لوہا منوا رہا ہے وہاں انسانیت کے لیے اور ناگہانی آفات کے وقت مدد کرنے کے لیے اپنی کوششیں بھی کر رہا ہے اسی تناظر میں چینی کمپنی نے آگ بھجانے والے بموں سے لیس ڈرون ہیلی کپٹر تیار کر لیا ہے جو جنگل کی گہرائیوں میں جا کر بھڑکتے شولوں کو سرد کر سکتا ہے یہ ڈرون ہیلی کپٹر کسی انسان کے بغیر پرواز کر سکتا ہے اس کے دائے بائن دو عدد بام نماز سلنڈر لگے ہوتے ہیں جن میں آگ بھجانے والے سلنڈر نصب ہیں ڈرون ہیلی کپٹر چائلنگ یو اے وی کمپنی نے تیار کیا ہے اور اس مادل کو جے سی ٹو سکسٹی کا نام دیا گیا ہے ناظرین نے محترم اس سے پہلے جب کسی جنگل یا کسی ایسی جگہ پر آگ لگ جاتی تھی کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی تھی وہاں پر ہیلی کپٹر کے ساتھ دور دراز سمندر یا ندی نالوں سے پانی بھر کر لیا جاتا تھا اور اوپر سے گرائی جاتا تھا مگر اتنی دیر میں ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا تھا مگر اس ڈرون ہیلی کپٹر کے بعد دوسرے ایسے ہیلی کپٹر کے استعمال کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ جس میں کسی انسانی جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے کیونکہ کئی ایسے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ آگ بجانے والے خود ہی آگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں مگر اس ڈرون میں نہ تو کسی جانی نقصان کا خدشہ ہے اور نہ ہی باوقت ضرورت ندی نالوں کی تلاش کرنی پڑتی ہے کیونکہ ان ہیلی کپٹر کے دائیں بائیں آگ بجانے والے دو بم نصب ہیں جو ایک ساتھ یا الگ الگ کر کے گرائے جا سکتے ہیں دوستو ایک بم کم سے کم پچاس مربع فٹ جنگل کی آگ کو بجا سکتا ہے اور اگر اسی ڈرون ہیلی کپٹر کی سپیسیفکیشنز پر بات کریں تو اس ہیلی کپٹر ڈرون کو وزنی بم لے جانے کے لیے اس میں روٹر پنکڑیاں لگائی گئی ہیں جن میں ہر ایک کا کتر تقریباً چار فٹ کے قریب ہے اس میں چونتیس ہارس پاور کا انجن نصب کیا گیا ہے جس کی بدولت ایک سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے یہ فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایک مرتبہ اندن بھروانے کے بعد یہ ہیلی کپٹر تین سے چار گھنٹے تک مسلسل پرواز بھی کر سکتا ہے اس پر جدید ترین کیمرے نصب ہیں جسے زمین پر موجود کوئی بھی مارے ریموٹ کنٹرول اسے آسانی سے اڑا سکتا ہے اور صرف ایک بٹن دبا کر آتش دشمن بم گرا کر آگ بوجائی جا سکتی ہے ناظرین مطرم اگر آپ چینہ کے انجینئرز کی اس ڈیویلپرمنٹ کے بارے میں جان کر خوش ہوئے ہیں تو کمنٹ باکس میں پاک چین دوستی زندہ باد کنارہ لگانا مت پھولیے گا اپنا اور اپنے آس پاس بسنے والے پاکستانی بھائیوں کا خیال رکھیں اللہ نگبان